موسیقی اور تب سے ہی لگاتار ارشد نام کا یہ شخص اپنا دھرم اپنی پہچان چھپا کر یوٹی کا یون شوشن کر رہا تھا بتایا جارہا کہ یہ یوٹی بالا گھٹ کی رہنے والی ہے اور بھوپال میں رہ کر پڑھائی کر رہی تھی اس معاملے کا کھلاسہ ہونے کے بعد بجرنگ دل کی کارکرتہ تھانے پہنچ گئے اور انہوں نے مدھ پردیش میں جو دھرم سواتنطر قانون بنا ہے نیا قانون اس کے تحت ارشد کے خلاف ایف آئی آر کی مانگ کی ہے معاملے کی جانکاری لگتے ہی اے ایس پی اور سی ایس پی بھی تھانے پہنچ گئے اور ارشد کے خلاف سخت کاروائی کا بھروسہ دلا ہے تو تصویریں بھوپال کے اشوکہ گارڈن تھانک شیطر کی جہاں پر اس تھانک شیطر میں یوٹی کے ساتھ لف جہاد کی گھٹنا ہوئی اور اس معاملے کا جیسے ہی کھلاسہ ہوا بجرنگ دل کی کارکرتہ تھانے پہنچے پولیس سے مانگ کی گئی کی جو ارشد ہے آروپی اس کے خلاف نئے قانون کے تحت کیس درج ہو اور اسی کے تحت اسے دس سال کی سزا دلائی جائے تو ارشد نام کے شخص نے اپنا نام بدل لیا تھا آشو نام سے اس نے اس یوٹی سے دوستی کی اور اس کے بعد اس نے اپنی پہچان اجاگر نہیں ہونے دی نہ اپنے دھرم کے بارے میں بتایا اور یوٹی کا یون شوشن کرتا ہے آپ کو بتائیں کہ یوٹی دوسرے دھرم کی تھی جس کے ساتھ یہ غلط کام کرتا رہا جیسی اس معاملے کا کھلاسہ ہوا یوٹی نے تھانے میں شکایت درج کرائی اور اب بجرنگ دل کی کارکرتاؤں کی مانگ ہے کہ ارشد کے خلاف نئے قانون کے تحت کیس درج کر کاروائی کی جائے اور شلیے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی کانگریس کی آج مرینہ میں مہا کھاٹ پنچائے تھی جس پر سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے تنز قصہ انہوں نے کہا کہ اب کانگریس کے نیتاؤں کے پاس کورسی تو بچی نہیں ہے لہٰذا کھاٹ پر ہی بیٹھیں گے کانگریس کے نیتا تو کانگریس نے آج کسانوں کے لیے کھاٹ ماہ پنچات کی تھی کیا کچھ کہا سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں اب کورسی تو بچی نہیں کھاٹے ہی بچی ہے تو کھاٹ پہ بیٹھیں کیا دکھتا ہے اب کورسی تو بچی نہیں کھاٹے ہی بچی ہے تو کھاٹ پہ بیٹھیں کیا دکھتا ہے تو یہ جواب دیا سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے کانگریس کے نیتاؤں کو اور تنز کسا کہ بھائی اب کورسی تو ہے نہیں ان کے پاس میں لہٰذا کھاٹ پر ہی بیٹھیں گے تو مرینہ زلے کے دیوری گاؤں میں کرشی کانونوں کے ورودھ میں کانگریس نے کھاٹ پنچات کا آجن کیا تھا اس کھاٹ پنچات میں پردیش کانگریس ادھیکش کملناتھ کے علاوہ دگوجہ سنگھ ارون یادو سوریش پچاری سمیت کانگریس کے تمام نیتہ موجود رہے اور اس موقع پر موجود کسانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کملناتھ نے کہا کہ یہ کسان کھاٹ پنچات کیندر کی موڈی سرکار دوارہ جو تین کانون لاکھے اس کا بھروت کرنے کے عاجت کی گئی ہے کملناتھ نے کہا کہ کیندر کی موڈی سرکار کسانوں کی کھیتی کا نجی کرن کرنا چاہتی ہے ایم ایس پی اور ایف سی آئی ہماری کانگریس پارٹی کی دین ہے موڈی سرکار انہیں سماپت کر نجی و دیوکپتیوں کو آگے لانا چاہتی ہے جو کالا قانون جس کے برود میں دلی میں لاکھوں کسان آمدولن کر رہے ہیں ہم کسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ قانون ہے کا کس پرکار سے نجی کرن کیا جارہا ہے کھیتی کا جو آج ہمارے گریب کسان ہے یہ کسان گزارے کی کھیتی کرتے ہیں یہ ویپار کی کھیتی نہیں کرتے گزارے کی کھیتا گزارا ہو چلے بات کریں گا اگلی بڑی خبر کی آت نربھر مدھ پردیش کے لیے اب راج سرکار یواؤں کو روزگار سے جوڑنے کے مشن میں جڑ گئی ہے اس کے لیے پردیش بھر میں روزگار میلے کا آئی جن کیا جارہا جس میں ہزاروں یواؤں کو الگ الگ طریقوں سے روزگار دینے کی کوشش کی گئی لیکن اس روزگار اتصو پر کانگریس نے سوال کھڑے کی دیکھے ریپورٹ اس بار ہم نے تیہ کی آئے سب سے پہلا فوکس ہے وہ فوکس ہے ہمارا روزگار پر روزگار 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 اور روزگار سی ایم شیو راج اب آت نربھر مدھ پردیش کے لیے ہر یواؤں تک روزگار پہنچانے کی کوششوں میں جڑ گئے ہیں بھوپال میں آئیوجت روزگار اتصو کے موقع پر منتری مندل کے کئی سادسیوں کے ساتھ سی ایم شیو راج نے کئی یواؤں ہیتگراہیوں سے چرچا کی سی ایم نے کہا کہ یواؤں کیول سرکاری نوکریوں کو ہی روزگار نہ مانے بلکہ پرائیوٹ نوکریوں کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر حاصل کر سوال روزگار کو پراتھ مکتہ دیں اس مشن میں سرکار ان کی ہر مدد کرے گی اور آتھ مندر بھر کی اگر میں بات کروں کام کئی کیے ہیں آتھ مندر بھر مدد پیس طرف بنے گا جب وقتی آتھ مندر بھر ہوگا اور وہ کب آتھ مندر بھر ہوگا جب اس کو روزگار ملے گا بنا روزگار کے جندگی نہیں چل سکتے میرے بیٹا بیٹی ہو مدد پیس کے میں تمہاری تکلیف اور ویتہ جانتا ہوں ہجل اس بار ہم نے تیہ کی آئے سب سے پہلا فوکس ہے وہ فوکس ہے ہمارا روزگار پر مدد پیس کے بیٹا بیٹیوں کو آست وست کرتا ہوں پہلے طرح میں ہم نے سڑا ایک بجلی پانی کا انتجام کیا دوسرے میں کھیتی پہ ہم نے فوکس کیا تیسرے میں ہم ادھوک کی طرف جا رہے ہیں اور سنو مدد پیس باسیوں آرثک گتویدھیوں کے لیے میں دھن کی کمی نہیں آنے دوں گا انفرائیسٹریکچر کے دکاس کے کام لگاتار ہم کریں گے ڈکانگریس نے سو روزگار میلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سرکار شکشکوں کی اٹھکی پڑی بھرتی پرکریہ ہی پوری نہیں کر پا رہی ہے ایسے میں روزگار اتصاب کا دکھاوا کیوں کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار سو روزگار میلے کے نام پر جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کر رہی ہے مدی پردیس میں جہاں ایک سال سے اتیتھی سکشک اتیتھی بدوانوں کو بیتن نہیں دیا جا رہا ہے چالیس لاکھ بے روزگار مدی پردیس میں ہیں اور مکہ منتری جی جملے واجی کر رہے ہیں پردیس کا نوجوان جانتا ہے یہ کیول ہو کیول آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش ہے جنتہ انہیں ماف نہیں حالانکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ ان میلوں کے ذریعے قریب سوہ لاکھ یواؤں کو روزگار اور سوہ روزگار سے جوڑا گیا ہے ریسٹرڈ بے روزگاروں میں سے بھی قریب چھبیس ہزار لوگوں کو روزگار ملا ہے خیر اچھی بات یہ ہے کہ یواؤں بھی اب سرکار یا بڑی کمپنیوں کے بھروسے نہ بیٹھ کر آتن نربھر بن رہے ہیں اسٹرائٹ اپ کے ذریعے نہ کیول سویم کا ویوسائی کر رہے ہیں بلکہ کچھ انی لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں پی اے موڈی اور سی ایم شبراج کی منشاہ بھی یہی ہے کہ یواؤں سویم روزگار کا نرمان کریں تب ہی پردیش اور دیش آتن نربھر ہو پائیں گے برنہ ڈگری ہاتھ میں لے کر نوکریاں ڈھونڈنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا بیورو ریپورٹ ڈی این این نیوز ان دور میں غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے راشن مافیا بھرت دوے پر پرشاسن نے شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے بھرت دوے کے عوید ٹھکانوں پر کاروائی کی گئی پرشاسن نے پولیس اور نگم کے ساتھ مل کر آفیس پر بلڈوزر چلا دیا ٹیم نے آفیس کو دھراشائی کرنے کے پہلے لیپٹاپ کمپیٹر سمیت یہاں سے کئی اپکرن زبط کیے ہیں بھرت دوے نے ایک مندر کی زمین پر بھی عوید اتی کرمن کر آفیس بنا رکھا تھا بھرت کے ساتھ شام دوے اور پرموت دہی گڑے پر راسکا کی کاروائی تو کی ہی جاری ہے پرباری فوڈ کنٹرولر مینا پر بھی دس تھانوں میں کیس درج کر آیا گیا ہے معاملے کی جانج ایس آئی ٹی کو سوپ دی گئی ہے تصویر اندور کی ہے جہاں پر کل اس پورے گھوٹالے کا کھلاسہ ہوا تھا اور لگے ہاتھ آج ترنت زلہ پرشاسن اندور کلیکٹر منیش سنگھ کی نیترتو میں یہاں پر ٹیم نے دیکھ سکتے ہیں آپ جو راشن مافیا تھے ان کے سارے جو آشیانے تھے ان کو ڈھا دیا زمیدوز کر دیا اور صاف سندیش کی اگر آپ پردیش میں کوئی بھی مافیا صرف اٹھائے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا ان دور میں راشن مافیا کے خلاف کاروائی کی گئے اسی کو لے کر سی ایم شیوراج کا بیان بھی آیا سی ایم شیوراج نے کہا کہ غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں حالانکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو راکھشہ سی پربیلتی کے ہوتے ہیں جو ایسے کرونا کال کی آپنا میں بھی گڑھوڑ کرنے سے نہیں چوکتے ہیں ابھی کل ہم نے ان دور میں پکڑ لیے کچھ لوگ ایسے تھے جن نے گینگ بنا کے کوسس کی کہ غریبوں کا راشن کوئی ڈاکہ ڈال دیا جائے راسکہ میں جیل بھیجوا رہا ہوں اور میں نے کہا کہ ان کی سمپتی جبت کر کے بینچ کے راسن خرید کے جن کا عدکار تھا راسن پور گریبوں کو دیا جائے گا مافیاں کے خلاف ابھی ہاں چرلا جاری رہے گا پوری طرح سے سماپت کر کے چھوڑیں گے مدھپردیش کے گرہ منتری ڈاکٹر نرطا مشرا نے پورو سی ایم دگوجہ سنگھ اور آچار پرمود کرشنن پر سناتن دھرم پر پرہار کے وہاں نے اپنی راجنیتی چمکانے کے آروپ لگائے انہوں نے تانڈا ویب سیریز کو لے کر جبلپور میں درج ہوئے معاملوں پر کہا کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو پولیس اپنا کام کرے گی انہوں نے کانگریس کی گپت بیٹھکوں پر بھی نشانہ سادھا اس کے ساتھ ہی نیتا جی سبحاندر بوس کی جہنتی کو لے کر گرہ منترین نے پشے منگال کی سی ایم ممتہ بنر جی پر بھی حملہ بولا بنا رہی ہیں چناؤ کی درشتی سے اور بھارتی انتہ پارٹی تو سدیب سے سبحاندر بوس جی کا جنم دن مناتی رہی ہے لال بال پال تلک گاندی گوکلے ہم سب کی جہنتی بناتے ہیں باقی سب لوگ سبدہ سے مناتے ہیں ہم لوگ راشت کی پرتی راشت وادی لوگ ہیں اس لیے سدیب مناتے ہیں دھگویج سنگو آچار پرموز میں زیادہ انتر نہیں ہے بہچارک روپ سے چندہ دینے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو پھر حساب مانگیں پھر جو جوڑ سے کہیں میں نے ایک لاکھ روپے دیئے تھے حساب دیو اور کچھ نہیں ہے یہ سوچیں سمجھیں ان کی رڑنیتی ہے کسی بھی طرح سے ہماری دھارمی کے بھاوناؤں پر کٹھار آگات کرنا ہماری آستاؤں پر پرہار کیسے کر پائیں اس کے لیے کوئی پرمان دیکھتے ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو پھر آگے کر کے اپنی بات کو بولتے ہیں جادہ بڑی مان سکتا نہیں ہے اور دیس ان آچاری جی کو اور دھگویج سنگھ کو دونوں کو خوب سمجھتا ہے بہت اچھی طرح ایف آئی آر اگر ہوئی ہے تو جائے گی رتلام کی ایک صباح میں پور منتری سجن سنگھ برما نے پی ایم نرندر موڈی پر ویوادت ٹپنی کی سجن سنگھ نے سی بی آئی انکم ٹیکس سی بی سی اور نیائے پھالکہ کو پردھان منتری کی جیب میں بتاتے ہوئی کہا کہ پی ایم موڈی نے کسان آندولن سے نپٹنے کے لیے سروچنیالے کا سہارا لیاکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے چار لوگوں کی کمیٹی بنا کر کسانوں کی سمسیہوں کو سن کر اپنی ریپورٹ دینے کی بات کئی اپنے سمبودھر میں سجن برما نے پیشی منتری نرندر سنگھ تومر پر بھی امریادت ٹپنی کی اور کسان آندولن کے دوران برت ہوئے کسانوں کو شہید کا درجہ دینے کی مانگ کی موڈی تجھے کلشی کانون برانا تھا تو تو نے اپنے بڑھان منتی آواز میں اڑھانے اور امبانی کو بٹھا کے ان سے شفت پوچھے کہ حجور کیا نکو اس کانے کانون میں ارے میرے دیس کے دو کسانوں کو گناہ نتا یدی ایسے جاتا رہا تو میری سرکاں بچنے والی نہیں ہیں تب سبریم گورٹ کے مہان جیجوں نے بہت مہان جیجوں نے ڈائریکٹن دیا چار لوگوں کی کمیٹی بنائی کہ یہ نیائے گھرے گئے ہیں وہ چار کو نرین موڈی کے سب سے بڑے گلاہ چمچے جو کرشی کانے کانون کا جگہ جگہ بھاشن دیتے پھر رہے تھے کہ بہت اچھا کانون ہے بہت اچھا ان چاروں کو اس کمیٹی میں رکھ دیا میرا کسان میں نے پھر کہا کہ نرین موڈی اور اس دیس کے دیجوں تم سے جانا جیسے یہ کمیٹی بنی ان نے کہا کہ ہمیں سے بات کرنا ہو تو نرین موڈی آ جائے ہم کسی کمیٹی سے کوئی بات کرنے والے نہیں ہیں وقت ایک بریک کا حضر ہوں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ مہدھے پردیش میں سو روپے میں سو یونٹ بجلی کی یوجنا سے آئے کر داتاؤں کو باہر کیا جائے گا یوجنا کا لاب اب کیول گریبوں کو ہی ملے گا عباد بھوپال میں اورجا منتری پردن سنگھ تو مر نے کہی انہوں نے کہا کہ اس یوجنا کا لاب سماج کے انتیم پنگٹی کے انتیم وقتی کو دینے کا سنکلپ بی جی پی نے لیا ہے اس یوجنا سے غریبوں انسو چجاتی اور جنجاتی کے ساتھ پچھڑا ورگ کے پریواروں کو بھی لاب ملے گا پنڈت دیندیال اپادہ جی کا سوچ تھا کہ انتیم پنگٹی کے انتیم بیکتی کو سرکار کی یوجنا کا لاب ملے اور لاب ملنے کے بات جو ہے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو سچم کریں سماج میں کھڑے ہو سکتے ہیں ڈجیس یہ ہے پوشیو ہاؤناوں کے انروپ ہماری شرکار نے گریبوں کو انسوچیت جاتوار پشڑاوار کے لوگ کے پریوار کے بچے روشنی میں پڑھ سکیں اجالے میں پڑھ سکیں اس لیے شیو سٹی دینے کا لنے کیا کہ سو یونٹ بجلی سو روپے میں دیں گے گنہ تنتر دیوس پر کسانوں دورک ٹریکٹر ریلی نکالنے والے معاملے میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی اور سروچ عدالت نے اس ویواد میں دخل دینے سے انکار کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ دلی پولیسیز سے معاملے میں اجازت دے سکتی ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے دورا لگاتار کمیٹی پر اٹھرے سوالوں پر بھی ناراضگی ظاہر کی گئی چیف جسٹس نے سنوائی کے دوران کہا کہ ہم ٹریکٹر ریلی کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں دیں گے کورٹ کسی ریلی کو روکے یہ بالکل ٹھیک نہیں ایسے میں دلی پولیس کو ہی اس معاملے میں فیصلہ لینا چاہیے یعنی اب اگر ٹریکٹر ریلی پر فیصلہ لینے کی گیند جو ہے وہ دلی پولیس کے پالے میں پہنچ گئی ہے سنوائی کے دوران چیف جسٹس ایسے بوبڑے نے عدالت میں وکیلوں کو صلاح دی کہ وہ کسانوں سے اپیل کریں کہ ٹریکٹر ریلی کو شانتی کے ساتھ نکالیں چھتیس گڑھ کے عدیوگ منتری کباسی لخمانے پردیش کی عدیوگک نیتی کو انی راجیوں سے بہتر بتایا بے مطرہ میں کارشالہ میں شامل ہونے پہنچے منتری نے اس دوران بیبن کمپنیوں سے ہوئے سو سے زیادہ ایم او یو کی جانکاری دی ساتھی منتری کباسی لخمانے زلے میں فوڈ پارک نرمان کی پرگتی کی بھی جانکاری دی کارشالہ میں کرشی منتری رویندر چوبے نے بھی سمبودھن دیا اور اس موقع پر استحانی ودھائق بھی موجود رہے نیتا راول گاندی جی سنا میں بولا تھا ہم لوگ پوٹ پارک بنائیں گے بے روزگار دینے کا کام کریں گے یہ بے میں طرف پورے جیلہ میں ہم لوگ پوٹ پارک لیے جیمین ملا ہے اس کو جلدی چالو کریں گے اور یہاں کے بے روزگار کو روزگار دینے کا کام کریں گے اگر آپ نے انیس جنوری کو بے میں طرح میں کارگرم پاہ جن کیا تو آنے والے انیس جنوری کو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم نے جو سمحولوں کے بارے میں بات کی تھی بے میں طرح کے لیے بھی ضرور سے تو ان میں ہم نے کہاں اپنا لقش حاصل کیا ویب سیریز تانڈاو کے کلاکاروں کے خلاف جبلپور کے اومتی تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہندو سے وہ پریشد نے تانڈاو ویب سیریز میں ہندو دیوی دیوتاؤں کو پانت کیے جانے والے درشیوں کو لے کر ایف آئی آر درج کرائی ہے آپ کو دائیں کہ ویب سیریز تانڈاو میں ہندو دیوتاؤں کو پانت کیے جانے والے سین کو لے کر دیش بھر میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے نردیسوں کے خلاف اور ہم یہاں مانگ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر نردیسوں کے اوپر کٹھر سے کٹھور کاروائی ہو تاکہ بھوشتے میں ایسی کوئی بھی پچھر ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کے اپمان پر ایسی کوئی بھی پچھر دوارہ نہ بنے جو تانڈاو سیجن کے ڈائریکٹر ہیں علی عباس ان کے رائٹر ہیں گورف سولنکی ان کے خلاف لیگل اوپینین لینے کے اوپرانت وان فکٹی تھری اے ٹو نینٹی فائیو اے فائیو جورو فائیو سبسٹن ٹو آف آئی پی سی کے تحت کاروائی کی گئی ہے اور اس کے اوپرانت انسٹرک کیا گیا ہے کہ جو بھی آگے کاروائی ہے جو بھی بیچنا ہے وہ جلد جلد پوری کی جائے گی گوالیر میں ایک یوبک نے فاسی لگا کر جان دے دی آتمتیا کی وجہ کا حالہ کہ کھلاسہ نہیں ہو پایا لیکن پریجنوں کی معنی تو رات کو یوبک اپنے کمرے میں سونے گیا تھا اور لیکن جب صبح اس کی دادی نے گیٹ کھولا تو وہ پنکھے سے لٹکا ملا گھٹنا کی خبر پر پولیس موقع پہ پہنچی معاملے میں جانچ کی جا رہی ہے ہماری میں سونے گا کوئی پروبلم نہیں ہے پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں ہے کچھ اپنے آبی بازی لہا ہوتا ہے جائے سے کہ اور سبوڑ کی لیے بھی جگہ بھی تھی وہاں نے کہی سیسے سبوڑ ہی لیا دونوں بائک تکڑی تھی ہماری لیٹی تھی ہماری لیٹی تھی ہیں؟ ہماری لپٹے سے چننی سے ہے؟ نہیں نظہ باتا نہیں کر رہا تھا کوئی نورمل آدمی اندار کی منگی بتا ہے بات نہیں بتا کیا ہے میرے کو سوز پانچ چھے وزے میں نے بار منڈی آ رہا تھا میں نے گیٹ گولوایا داری سے بوڑی دادی ان کو دکھتا نہیں ہے انہوں نے گیٹ گولا میں نے کہی داری کنڈیوں کو لگی بار گیٹ گولنا انہوں نے گیٹ گولا تو میں نے دے گا اس کو تک کنا مارجن کس با ہے ابھی باتا رہے ہیں گھر والوں کے جو ہے رات کو اچھے بھلا کھانا مالا کھا کے سویا تھا صبح جو ہے پنکھے سے پھانسی رات میں لگا لی ہے صبح وہ لوگ جگہ دیکھا تھا لٹکا پڑا تھا ان لوگ انہوں نے گھر والوں نے پنکھے سے دوپٹہ کاٹ کے پھر نیچے ہوتا لیا ہے اب گھر والوں کے سدشیوں کا تو یہی کہنا ہے کچھ نسا سا کرتا تھا مرد قائم کر ہاں جانس نے بات کر کے پتہ لگے کیا کیسے کیا ہے جوہر سنگھ پردھانہ رکھنہ تانا گوالی ہے مہدی پردیش میں چل رہے انٹی مافیا بھیان کے تحت سیونی پرشاسن لگاتار کاروائی کر رہا ہے کلیکٹر اور ایس وی کے نترت میں گرام کھٹکر چماری اور چھپارہ گرام میں دو کروڑ روپے سے زیادہ مولے کے سرکاری زمین اویدھ اتکرمن سے مکت کرائی گئی پرشاسن یہاں سے اویدھ اتکرمن کو ہٹانے اور جمیدوز کرنے کی کاروائی کر رہا ہے مرینہ کی کیلہ رسک شتر میں اپنی بیمار دادی کو دیکھنے آئی بائیس ورشی یوتی کے ساتھ سامحید دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جارا ہے کہ مائے کے ایک پریچت یوک نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سامحید دشکرم کی اس واردات کو انجام دیا گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد یوتی کے پریجنوں نے تھانے میں پانچ لوگوں کے خلاف شکایت درج کرائے پولیس نے آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے جو اسے بہلا پسلا کر بولا کہ آپ میرے روم پہ چل کے آرام کریں دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد اسے اپنے کمرے پہ لے گے اپنے انہیں ساتھیوں کو بلا کے اس کے ساتھ گینگریپ کیا ان لوگوں نے ریپورٹ پیسے اپراد پنجیب دکھل لیا گیا سامحید بلاتکار کا اور آروپی گھنٹ جس میں پانچ ہیں پلسنگ کیا ان کی تلاش کی جا رہی سار کرنی تھی آلی راجپور میں سڑک سرکشہ سپتہ کا شبھارم ہوا جہاں ہری جھنڈ دکھا کر ایس پی نے سڑک سرکشہ سپتہ کا شبھارم کیا ساتھی پولیس کریمیوں نے ہیلمیٹ واہن ریلی اور ہیلمیٹ پہننے کیا سرکشہ کا سندیش بھی دیا اس سڑک سرکشہ سپتہ کارکرم میں وہی نے بھر تک الگ الگ دن سڑک سرکشہ سپتہ کا سندیش لوگوں تک پہنچایا جا سکے مہان ریلی یہ ساسن سے جو ہمیں گائیڈ لائنگ ملی ہے 32 سڑک سرکشہ مہا ہے اس نے پورے ایک مہینے ساسن سے گائیڈ لائنگ ملی ہے اس کے آدھر پر کاری کرنا ہے ایک مہا چلے گا جس میں ہم نے جسے ہی آج ہم نے نکالی ہے ہیلمیٹ وہاں ریلی نکالی ہے اس کے بعد پمپلیٹس دوارہ بینرز دوارہ آم ناغری روگ میں جاؤکتہ لانی ہے پلس علی راج پر کارکرم میں جہاں جہاں پر بھی ہار جریاں لگیں گے وہاں پر ہم لوگ جائیں گے اور وہاں پر پمپلیٹس باتیں گے لوگوں میں ایڈنش لانے کے لیے جس میں سڑک سرکشہ سمبادی کیا کیا نیم ہیں انہیں سڑک پر چلنے سے کیا کیا نیم پہتا ہونا چاہیے ہیلمیٹ لگے چلنا چاہیے لائشش ہونا چاہیے وہاں درست دھونے چاہیے جسے لائٹ ہو گئی بریکس ہو گئے یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو پتائیں گے پہلے آپ پہلے آفگات ہوں گے پچھلے سالوں کے کڑک سرکشہ سبتہ منایا جاتا تھا جس میں بھی لوگوں کو جاغرپ کرنے کے لیے چلے تو اس بولیٹن میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھتے ری ڈین این نیوز نوزکار موسیقی